بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لصدری ویسر لعمری ویحل العقدت من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ ٹیچنگ میں آج ہم لوگ سبق نمبر ایڈ بھی سیکھیں گے گرامر کے پارٹ آو قرآن سمجھے آسان طریقے کے نماز کے جریعے اس میں ہم لوہ حازہ ہا اولائی ذالکہ اولائی کا پڑھیں گے چار الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں آج کی کلاس میں تین حرف جر اہم بات ہے تین بات اہم ہے حرف جر لا من عن بی فی علی الہ یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں ہر جبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے جس طرح عربی میں آمن تو باللہ بی حرف جر ہے میں اللہ پر ایمان لائیا اردو میں پر ای بلیوین اللہ ان انگلیس میں ہوتا ہے کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری جبان میں نہیں ہوتا جیسا اغفر لی یہاں پہ حرف جر ہے لیکن فورگیب می یہاں کوئی حرف جر نہیں ہے کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری جبان میں ضرور ہے جیسے ورحم نی یہاں کچھ حرف جر نہیں ہے لیکن رحم کر مجھ پر پر یہاں حرف جر ہے and have mercy on me on یہاں حرف جر انگلیس میں بھی ہے حرف جر بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہے سلل لی ربی کا نماز پڑھئے اپنے رب کے لئے سلی علی محمد رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ایک بار پھر رہن میں دورا لے آپ اور زبان میں کسی چیز کتاب اشارہ کرنے کے لئے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے اردو میں یہ یہ سب وہ سب اس طرح عربی میں یہ کے لئے حازہ اور یہ سب کے لئے ہا علائے اور وہ کے لئے زالے کا اور وہ سب کے لئے علائے کا alfūz آتے ہیں ایک بر اس کو ذہن میں رکھیں حازہ یہ کے لئے ہوتا ہے ہا علائے یہ سب کے لئے زالے کا وہ کے لئے علائے کا وہ سب کے لئے یہ چار الفاظ قرآن پاک میں نو سو تیرپن بار آیا الحمدللہ حازہ مطلب یہ ہا علائے مطلب یہ سب زالے کا وہ علائے کا وہ سب اس کو ہم لوگ عربی ملے ہی مطلب بھی یہی ذالکہ تلکہ ڈائٹ یادکہ سبق کے ختم تک آٹھ نمبر سبق کے اختتام تک آپ تیرانبے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں ستائیس ہیار پانس و چھتیس بار آیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور فیلانی کی توفیق دے آمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی نشہد لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ